اسلام علیکم لیکچر نمبر ایٹ چپٹر نمبر سری راؤن نمبر فور بائنومیل نومنکلیچر ایسا میتھرڈ جس میں سائنٹیفک نیم دیے جاتے ہیں لیونگ آرگنیزمز کو چاہے وہ پلانٹس ہوں اینیملز ہوں یا کوئی بھی آرگنیزمز ہوں ان کو جو سائنٹیفک نیم دیے جاتے ہیں اس طریقے کو بائنومیل نومنکلیچر بولتے ہیں اب نام دو طریقوں سے دیے جاتے ہیں جیسے کہ ہم ٹیکسا میں پر کیا چکے ہیں جینوس اور سپیشی کے بارے میں جو جینوس ہے وہ سپیشی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے سپیشی اورگنیزم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو نیم دو طرح کیوں گے فرسٹ نیم ہوگا جینوس کا اور سیکنڈ نیم ہوگا سپیشی کا جیسے ہم لوگ ہومو سیپین ہیں ہومو ہماری جینوس ہے اور سیپین ہماری سپیشی ہے انٹرڈکشن اس کو انٹرڈیوز کس کروایا تھا اس سسٹم کو انٹرڈیوز کروایا تھا کرولوس لینس نے 1707 سے 1778 ایڈی اس کی ڈیتھ ہے رولز کیا ہیں اس سسٹم کو فولو کرنے کے کہ جو نام ہے وہ اٹیلکس میں لکھا جائے گا اگر ہم پرنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو یہ نام اٹیلکس میں لکھا جائے گا لیکن اگر ہم ہینڈ رائٹنگ میں اس کو رائٹ کر رہے ہیں تو پھر جو ہے نا اس ورڈ کے اوپر جو سائنٹیوک نیم ہوگا اس کو ہم انڈرلائن کریں گے لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو بولڈ کر کے لفظ کو لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ جا جاتا ہے کہ یہ سائنٹیوک نیم ہے فرسٹ نیم سے اس کی مراد ہے جینس جینس کا نیم جو فرسٹ ورڈ ہے وہ ہمیشہ کیپیٹر لکھا جائے گا جیسے آپ نے پلانٹ مسجد پلانٹ کا لکھا تھا نا بریسی کا کمپیسٹرس تو آپ نے بی کیپیٹر لکھا تھا بریسی کا اس کی جینس تھی اور کمپیسٹرس اس کی سپیشی تھی تو سی آپ نے سمال لیٹر میں لکھا تھا اسی طرح فرسٹ نیم آپ ہمیشہ کیپیٹر لکھیں گے اور جو سیکنڈ نیم سپیشی کا ہوگا اس کو آپ سمال لیٹر میں اس کی ورڈ کو لکھیں گے اگر تو کوئی نام بار بار آئی جا رہا ہے جیسے فرو کا رانٹر گرین ہے ہر ورڈ میں رانٹر گرین ہے رانٹر گرینہ آ رہا ہے تو آپ فرسٹ والے جینس کا فرسٹ ورڈ ہی اس کر سکتے ہو لیکن سپیشی کا نام آپ پورا لکھیں گے جیسے بی ڈوٹ کمپیسٹریس مطلب بریسی کا کمپیسٹریس ہو جائے گا سگنیفیکنس اب اس کی اہمیت کیا ہے کہتے ہیں کہ جب یہ سسٹم انٹرڈیوز کروایا گیا تھا تو اس کو بہت زیادہ فیم ملی تھی بہت زیادہ پاپولر ہوا تھا کیونکہ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف ایریاز میں جو کوئی بھی چیز ہو اس کی نام مختلف بولے جاسے ہیں ہمارے پاس ایک ایگزیمپل ہے پیاز کی جس کو ہمارے علاقوں میں پیاز بولا جاتا ہے یا پھر انین بولا جاتا ہے لیکن پاکستان کے کچھ ممالک کچھ ایریاز میں کچھ کنٹریز میں یا پوری دنیا کی کچھ کنٹریز میں اس کو گھنڈا بولا جاتا ہے کچھ میں اس کو بیزل بولا جاتا ہے کچھ میں اس کو بیزل بولا جاتا ہے اور کچھ میں انین کچھ میں پیاز سو اس سب ڈیفکلٹیز سے دور رہنے کے لیے جو اس کا سائنٹیفک نیم ہے وہ ہے ایلیم سیپا ایلیم کا اے آپ کیاپیٹل لکھیں گے اور سی جو ہے وہ سمال لیٹر میں لکھیں گے رولز کو فولو کرتے ہوئے اسی طرح آپ کی بک پہ اس نے بائی نومیل نومیلیچر کو فولو کرتے ہوئے اس نے ڈیفرنٹ آرگنیزمز کے نام بتایا ہوئے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس انیان ہے اور کومن سی سٹار ہے اور ہاؤس کرو ہے پیش فورٹی پہ وہ آپ لوگ اس کو اچھے سے لنگ کر لیجیے گا پینک پوکس کو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے جی ایکسرسائز ایکسرسائز میں میں نے ایم سی کے اس کو رائٹ کر دیا ہوئے لیکن میں سا سا دول بھی دیتی ہوں کلاسیفکیشن میلز تا گروپنگ آف ارگنیزم ہو دی بیشیز آف دا فیچرز دے ہاف کومن بی اوپشن is کوریکٹ ویرسز آر نوٹ کلاسیفائید انی کنگڈم بکوز آف ای ویسے تو یہ انکلوڈ نہیں ہے لہذا اس کو لیفٹ کر دیں ریلیٹیڈ گروپ آف جانرہ کومپرائزز فائیوال اوپشن بول رہی ہوں اس کا آنسر ہے ب کنگڈم ویچ ان ویچ کنگڈم ووڈیو کلاسیفائی یونی شیلیل اور یوکریورز تو انی پروٹیسٹا آئے گا سی انویمیل کلیچر ی vitalize تو وہ diyorsun سی نوٹ حساب ہے ہے اس قرآن کنگڈم پلانٹی ہے جس کے اندر سکس اورگان موجود ہوتے ہیں اس کے اندر سکس اورگان موجود ہوتے ہیں اس کے اندر سکس اورگان موجود ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے شورٹ کسٹنز میں لکھا ہے وہ راتیز ڈیفرنس بیتوین موڈ آف نیوٹریشن اور فنجائی اور فنجائی کی ابزورپٹیو تھے جبکہ جو اینیملز ہیں ان کی انڈیسٹیو تھی but if it is difficult to use the interpreting to define species of multicellular organisms تو کرائیٹریہ آپ کو بتایا ہوئے سپیشی والے ٹاپک میں آپ سائٹ سے بلوکس میں لکھا ہوئے تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا how are taxonomy and systematic related تو آپ نے aims of classification سے اوپر aims of classification والے ٹاپک میں آپ کو systematic اور taxonomy دونوں کی برانچز دی ہوئی ہیں وہاں سے آپ نے learn کرنا ہے what are the contribution of vitakar, margillus اور shivars in taxonomy تو یہاں 5 kingdom system کے اوپر ایک پیلاغراف ہے ہم اس کو کریں گے relate the importance of biodiversity with natural ecosystem through example اس میں آپ یہ کہیں گے کہ 10 million kind of species ہوتی ہیں organisms کی جن میں سے بھی تک وہ one-third کے بارے میں ہم نے study کیا ہوگا ہے مطلب جو biologist وغیرہ ہیں ابھی باقی undiscovered ہیں biological classifier explain the aims and principles of classification اور اس کی کیوں ضرورتی یہ آپ کا long ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے گا یہ جو میں آپ کے long question discuss کر رہی ہوں اس کے بعد five kingdom system ہے جو کہ میں بتا چکی ہوں previous lecture میں لیکچر نمبر سیون میں rules of binomial nomenclature وہ بھی میں نے بتا دیا اس کی significance بھی میں نے بتا دیا اس کے rules بھی بتا دیا تو آپ اس کو اس لیکچر کو اور لیکچر نمبر سیون کو relate کر لیجئے گا اس میں یہ سارا ہے okay thank you so much اللہ حافظ موسیقی